بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں کہ سب خیر و رافیت سے ہوں گے تو دوستو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا بوس کمپنی کا یہ سیمی انسٹینٹ وارٹر ہیٹر جو کہ سٹینلیس اسٹیل کے ٹینک کے ساتھ ہے تو اس کی کمپلیٹ تفصیل آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں حالانکہ اس گھر میں ایک بڑا گیزر موجود ہے تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اچھا یہ جو آپ ریزلٹ چیک کر رہے ہیں دوستو تو یہ پندرہ منٹ کی ریزلٹ ہے ہم نے اس کو صرف پندرہ منٹ چلایا ہے اور وہ بھی صرف اپنے چار بیٹریز کے ساتھ فائب پوائنٹ ٹو کلو وارٹ کے انواٹر پہ یہاں پر اس وقت لائٹ موجود نہیں ہے تو جیسا میں نے کہا کہ اس گھر میں ایک گیزر موجود ہے تو ہم نے اس کی فٹنگ اس طرح کی ہے کہ اسی واش بیسن میں صرف ایک اضافی وال لگایا ہے جس کی وجہ سے ہم ایٹے ٹائم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس وال کو بند کر کے ہم بڑے گیزر سے بھی ایٹے ٹائم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں تو جناب جلدی سے ہم اس کو ان بوکس کر لیتے ہیں اچھا جناب یہ ہمیں نوابشا کی مارکٹ میں نہیں ملا اس لئے ہم نے یہ دراز سے منگوایا ہے اچھا یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو انتہائی ضروری ہوں گی وہ بتاؤں گا باقی چیزوں کی میں تصویریں شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو روک کر خود ان کو دیکھ لیجیے گا میں ویڈیو کو چھوٹے سے چھوٹا کرنے کی کوشش کروں گا تو جناب یہ دیکھیں اس کا مارڈل نمبر کے ای ایس آئی ای ٹین سی ایل سپریم ایس ایس اچھا یہ جو ایس ایس آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے اس کی سٹینڈلیس اسٹیل اور جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اس کی چیز سٹینڈلیس اسٹیل کا ٹینک ہے اس میں کوٹیڈ والا ٹینک نہیں ہے اور قیمت کی بات کریں تو چودہ ہزار نو سو پچاس ارپے کا یہ آیا ہے دس لیٹر کا اور اس کے ساتھ جناب ورلڈ کلاس فیچرز کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے آپ ویڈیو کو روک کر ان کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ سٹینڈرڈ ہائی کوالٹی ہیٹنگ ایلیمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیلن کمپنی کا تھرمو اسٹیٹ ہے اس میں اچھا اس کے بعد اگر بات کریں جناب اس کے واتج کی تو ون پوائنٹ فائیو کلو وات یعنی کہ یہ پندرہ سو وات کا اس میں ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اگر آپ ایک گھنٹہ اس کو چلاتے ہیں تو آپ کا ڈیڑھ یونٹ یہ کنزیوم کرے گا ایک گھنٹے میں اور پندرہ منٹ کی ریزلٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اچھا اس اس تین سو چار نان اسٹک میگنیٹک اسٹینلیس اسٹیل کا ٹینک کیس میں دوستو یہ پورا گیزر ختم ہو جائے گا لیکن اس کا ٹینک شاید ختم نہ ہو اسٹینلیس اسٹیل کا اتنا زبردست ٹینک کیس میں اچھا اس کے ساتھ جناب اگر آپ نے چالیس پچاس ساٹھ یا ستر تک اس کو ٹیمپریچر سیٹ پوائنٹ دے دیا تو اپنا ٹیمپریچر پورا کر کے یہ آف ہو جائے گا کٹ آف کر دے گا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملتا ہے جناب تو سب سے پہلے ہے وارنٹی کارڈ اور یوزر مینویل کے ساتھ ہی ہے یہ ایک ہی بک پر پرنٹ ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد باری آتی ہے اس کے این آر وی کی نون ریٹرن والو کی اور یہ سیفٹی والو بھی ہے اگر ٹینک کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ خود بخود اس کو لیک کر دے گا اور یہ لگے گا ہمیشہ انلیٹ پر جہاں پر ماؤنٹ کرنے کے لیے یہ ایک اسکرو اور یہ اس کی ہک تو اگر کوالٹی کی بات کریں تو جناب یہ اوپر سے سارے کا سارا پلاسٹک باڈی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے اس کو میکزموم اس کا ٹیمپریچر پچھتر سے اسی ڈگری ہے اس سے زیادہ اس کو ٹیمپریچر آپ نہیں دے سکتے اور یہاں پر لائٹس کی بات کریں تو دو لائٹس ہیں ایک ہٹنگ کی ہے ایک پاور کی مقصد اس کو جب آپ آن کریں گے تو پہلے پاور کی حریبتی جلے گی اور اگر یہ آپریشن میں ہوگا تو پھر اس کا ایلیمنٹ جب گرم ہو رہا ہوگا تو اس کی ریڈ انڈیکیشن آن ہوگی اور جب ٹیمپریچر پورا ہو جائے گا تو ریڈ انڈیکیشن بند ہو جائے گی اور جناب یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں سے ہم ان ہکس کو لگائیں گے دیوار میں لگانے کے بعد اس کو ہم ہینگ کریں گے اس طرح سے اور سب سے پہلے ہم پہلے جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پہ اس کا ان لیٹ آوٹ لیٹ ہمیں آسانی سے مل سکے اس کے بعد ہم اس ہک کو لگانے کے لیے اس کی ناب کر کے اور نشان لگائیں گے اچھا یہاں پر دوستو تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوئی کیونکہ یہ ایک سیمنٹ کے بلوک لگے ہوئے تھے بہرحال یہ ہول ڈھیلے ہو گئے لیکن ہم نے پھر ان میں تھوڑی سی پلاسٹک لگا کر اور ان نٹ کو کس دیا اور اب یہ ٹائٹ ہو چکا ہے تو جناب اس کو ہم اب کرتے ہیں اچھا یہ سارا کام دوستو الحمدللہ میں نے خود کیا ہے اور اب یہاں سے ہم اس کو دیں گے وارٹر ان لیٹ اس کے بعد جناب اس سیفٹی وال کو آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے لگے گا ایرو کا نشان آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ ہے پانی کے ان کی سائٹ اچھا یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو پش کریں گے تو اس کا وارٹر لیکیج بھی ہوتا ہے باز اوقات یہاں دیکھ رہے ہیں ٹینک میں وہ واپس رٹن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو پش نہیں کریں گے اور اگر پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے ایک ربر کا پائپ لگا دینا ہے تو یہاں سے باز اوقات تھوڑا سا پانی لیک بھی ہو رہا ہوتا ہے اضافی پریشر جب بن جائے گا تو یہاں سے ریلیز ہوتا رہے گا اچھا اس کو لگانے سے پہلے دوستو ٹیفلون ٹیپ آپ نے لازمی لگانی ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کو یہاں پر لگانا ہے اچھا جناب یہ یہاں پر اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس میں لگائیں گے اس کے انلیٹ کا پائپ اچھا ہم سے تھوڑ اسی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس یہ پائپ ہم نہیں خرید کر پائے ہیں تو ہم یہاں پر اسٹیل کے پائپ لے کر آئیں گے انپوٹ اور آنپوٹ کے لیے ٹھیک ہے جناب آنپوٹ کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگا دی ہم نے اور اب ہم اس کے ٹینک کو فل کریں گے لیکن آپ نے اس کو لگانے سے پہلے ایک دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ اس پائپوں کے اندر کوئی مٹی وگرہ ہے کوئی کچھرا وگرہ ہے تو اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اب ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے اور اب ہم لائٹ یہاں پر نہیں ہیں تو ہم نے اس کو اپنے 5.2 کلوارٹ کے سولر انورٹر پر چلا دیا ہے ابھی اور اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ کتنا پاور کنزیوم کر رہا ہے تو اس کے ڈسپلی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو جناب یہ 1.55 کلوارٹ پر اس وقت یہ چل رہا ہے یہ تقریباً 1500 وارٹ اور یہ بیٹری سے تقریباً 35 سنتی سیمپیئر ڈسچارج کر رہا ہے اچھا جب یہ میں بیٹری کو چیک کر رہا تھا تو اس نے اپنا سیٹ پوائنٹ پورا کر کے اور پھر یہ دوبارہ بند ہو گیا تھا تو چلیں اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی آیا تھا کہ یہ پانی شروع میں تھوڑا سا کم دے رہا تھا لیکن جیسے ہی پھر روانی سے چلنے لگا تو پھر اس نے پانی بڑھا دیا تو اب تھوڑا سا اس کا ایمپیئر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ایسی ایمپیئر ہمارے کتنے لے رہا ہے تو جناب یہ 7.86 اچھا یہ صرف اور صرف اس ہیٹر کے نہیں ہے گھر کا باقی لوڈ بھی ہے اور جناب یہ ہے اس کا بیٹری سے جو ڈسچارج ہو رہا ہے تقریباً 38, 49, 40 ایمپیئر کے قریب لیکن یہاں پر بھائی نے کیا کیا ہے کہ دونوں بیٹری بینک کو آن کر دیا ہے مطلب یہ 20 ایمپیئر ایک بیٹری بینک سے لے رہا ہے اور 20 ایمپیئر دوسری بیٹری بینک سے لے رہا ہے اگر آپ کے پاس سنگل بیٹری بینک ہوگا تو اس سنگل بیٹری بینک سے یہ 40 ایمپیئر لے رہا ہوگا اور جناب اب پانی کا پریشر بھی اس کا پہلے سے بہتر ہو گیا ہے اور اس کو لگانے کا مقصد بھی ہے دوستو کہ یہ انسٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ 10 یا 15 منٹ چلائیں تو اس کے بعد اچھا خاص آپ کو پانی مل جاتا ہے برجوز اس کے کہ آپ بڑے گیزر کو چلائیں پھر انتظار کریں 35-40 منٹ اس کے بعد آپ کو پانی ملے گا تو اس کو اگر آپ بیٹری پر نہیں چلاتے بڑے سولر سسٹم پر تو آپ خالی بجلی پر اس کو 10 منٹ چلائیں تب بھی آپ کو زبردست فائدہ دے سکتا ہے اور بڑے گیزر کی جگہ بھی ہم نیا گیزر لگائیں گے جس میں الیکٹرک اور گیس دونوں آپشن موجود ہیں اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں میں ہوں تو جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو اپنے بڑے گیزر کے ساتھ کیسے اٹیج کیا تو دیکھیں یہ اس کی مین لائن آگئی ہے اور یہاں سے یہ پانی دے رہا ہے اپنے اس چھوٹے انسٹنٹ گیزر سے ٹھیکے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ایک ٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے یہ جا رہا ہے واش بیسن میں یہاں پر یہ والو دیکھ رہے ہیں یہ بڑے گیزر سے آ رہا ہے یہ اس وقت بند ہے ٹھیکے جناب تو اب چھوٹے گیزر کو ہم استعمال کر رہے ہیں جب ہم چھوٹے گیزر کے اس والو کو بند کریں گے اور اس بڑے گیزر کے والو کو کھولیں گے تو ہمارا بڑے گیزر کا پانی اس واش بیسن میں آ جائے گا مطلب ہم ایٹے ٹائم بڑے گیزر اور چھوٹے گیزر دونوں کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی لائن لگائی ہوئی ہے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی لائن جس سے ہم بالٹی وغیرہ بھر سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ گیزر بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اس کو بجلی پر بھی چلاتے ہیں تب بھی اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پچیس سو یا تین ہزار کے اماؤنٹ میں اس طرح کا گیزر بنا کے دکھاؤں گا آٹومیٹک تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ